موسیقی 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 اب اس میں چکن شامل کر دیں گے اور اب چکن کو پیاس کے ساتھ مکس کرتے ہوئے پکاتے جائیں گے تب تک جب تک چکن کا کلر بدل نہیں جاتا اب اس میں لیسو نادرک کا پیس شامل کریں گے اور اسے بھی اب چکن کے اندر مکس کر دیں گے لسن ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر ہم نمک شامل کر دیں گے اب اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ لیسو نادرک کا کچھپن پوری طرح سے ختم ہو جائے اب چکن بھون چکا ہے تو اس میں ایک کپ دہی ڈال کر ملائیں گے دہی سے اس ٹو کو کریمی ٹیکسٹر ملتا ہے اور اس کی خوشبو اور بھی زیادہ نکل کر آتی ہے دہی کو چکن میں مکس کرنے کے بعد اب ڈھک کر پکنے رکھ دیں گے تاکہ دہی کے پانی میں چکن گل جائے اب سات سے آٹھ منٹ کے بعد ڈھککن کھول کر چکن کو چیک کریں گے فلیم کو ہائی کر کے چکن کی بھونائی کریں گے تاکہ دہی اور پیاس کا پانی پوری طرح سے خوشک ہو جائے مولائی کھانوں میں بھونائی بہت ضروری ہوتی ہے بھونائی میں تھوڑی بھی کمی اگر رہ جائے تو ڈش کا ذائقہ نکل کر نہیں آتا تو بھونائی بہت اچھی طرح سے کیجئے دیکھئے تیل اب اوپر نظر آنے لگا ہے اس کا مطلب ہے چکن ہمارا بھون گیا ہے اب اس میں گری خشخش کاجو کا پیس شامل کریں گے اور اس کو چکن میں مکس کرتے ہوئے بھونتے جائیں گے اب اس پیسٹ کو بھی اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ خشخش کی ہمک پوری طرح سے ختم ہو جائے دیکھئے بھونائی اب اچھی طرح سے ہو گئی ہے اب اس میں ایک کپ کے قریب پانی شامل کریں گے تاکہ اس ٹوکی گریوی لچ لچی تیار ہو اب آخر میں اس کو ادرک ہری میرچ لیسون سے گارنیش کریں گے یہ نہ صرف ڈش کی خوبصورتی بناتے ہیں بلکہ اس کی خوشبو اور زائقہ بھی بڑھاتے ہیں اب اس کو ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے تاکہ سارے انگریڈین چکن کے اندر اچھی طرح سے رج جائیں تو لیجی تیارے ہمارا چکن وائٹ سٹو آپ اسے روٹی نان یا کلچے کے ساتھ گرم گرم سرف کریں اس کا لذیذ ذائقہ اور کریمی ٹیکچر آپ کی محفل کو اور بھی خوشگوار بنا دے گا امید کرتی ہوں کہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی مزیدار ریسیپیز دیکھتے رہنے کے لیے میرے سنیل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں شکریہ